اسلام علیکم ایرون تو کیسے ہیں سب لوگ and welcome back to another ویڈیو کافی ڈی ایمز آ رہے تھے مجھے I know میں کافی دنوں بعد ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ مسروفیات تھی میں اپنے آپ سے بہانے وغیرہ نہیں بنا ہوں گا تو ایک تو مسروفیات تھی اور ایک دل بھی نہیں کر رہا تھا ویڈیو بنانے کا but آپ کے ڈی ایمز میں دیکھے اور کافی لوگوں نے questions بھی کیے تو پھر میں نے سوچا ایک update آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے رفیق سٹیڈیم کا بھی پوچھا اور ایک دو اور سٹیڈیمز ہیں ان کی ویڈیو بھی میرے پاس ہیں تو میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کر دوں گا خیر آتے ہیں آج کی latest update کے ساتھ عرباب نیاز سٹیڈیم کی اگر آپ کو یاد ہو عید سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک update شیئر کی تھی پھر عید کی چھٹیاں ہو گئی تھی اور جتنے بھی لیبرز تھے مزدور وہ سارے گھروں کو چلے گئی تھے عید منانے کے لیے پھر آپ لوگوں نے کافی بار مجھ سے پوچھا کہ کیا اب عید کے بعد کام شروع ہوا ہے یا نہیں تو وہ ساری details آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور جو عید کے بعد چھوٹی موٹی updates ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ایک important بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کافی لوگوں نے مجھ سے facebook group کا پوچھا ہے تو facebook پہ جو ہمارا official group ہے وہاں پہ ہم ساری updates اور news شیئر کرتے رہتے ہیں وہ آ کر join کر لیں میں نیچے description میں اور comment box میں بھی possible ہوا تو لنک شیئر کر دوں گا اس پہ کلک کریں آپ ڈارک مجھے ریکویسٹرن کر دیں گے تو میں اس کو اپروف کر لوں گا facebook پہ ہمارا official group جوائن کر لیں اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پورے سٹیڈیم کا ویو دکھانے کی کوشش کی ہے ڈیفرنٹ اینگل سے باقی پروپر ویڈیوز آتی رہیں گی لیکن یہ ایک قوک اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی باقی ماشاءاللہ کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے کافی اچھا رسپانس آیا ہے اور ایت کے بعد فوراں ہی کام شروع کر دیا ہے وہ میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو چلی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ نیکس ٹائم جو بھی اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ کو نوٹفیکیشنز مل جائے اور باب نیاز کے لیے تاکہ نیکس ٹائم پشاور جو کے انڈر کنسٹرکشن ہے وہاں پر رینویشن کا کام ہو رہا ہے سب سے پہلے بڑی بڑی ہائی لائٹس آپ کو بتا دیتا ہوں دو تین دنوں میں جو کام ہوئا ایت کے بعد اور پھر آپ کے قویشنز بھی آنسر کر دوں گا مین پویلین کی رائٹ سائٹ پر جو یہ سٹینڈ تھا اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر والے سٹینڈ کے لیے کام ہو رہا ہے اور رائٹ سائٹ پر بھی مزدور لگے میں کام کر رہے ہیں میں لائیو اپ ڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کام صبح سے لے کر تقریباً شام ساتھ آٹھ بار یہ تک ہوتا ہے اور مزدور بھی آنسرہ ستا واپس آگئے ہیں تو سب سے زیادہ پوچھے جانے والا کوئیسن کہ کیا ایت کے بعد پھر سے کام سٹارٹ ہوا ہے یا نہیں تو جی ہاں کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور تقریباً ایت کے چوتھے پانچوی دن ہی ہو گیا تھا دو تین دن کی اپ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو جو لیفٹ سائٹ پر سٹینڈ بنا ہے اس کی اپ ڈیٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پرانی ویڈیو کی پکچر آپ دیکھ لیں اور اب آپ نئی ویڈیو میں دیکھیں کہ اس کے اوپر جو شیٹرنگ کا کام تھا پیلرز کا یہ بھی ان دو سے تین دنوں میں ہوا ہے ایت کے بعد جب کام شروع ہوا اور یہاں سے بھی آپ کو ویو دکھا دیتا ہوں اوپر جو پلرز تھے ان میں فلنگ کا کام ہو گیا ہے خیر یہ دو تین دنوں کی اپ ڈیٹ ہے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنی تھی اس سائٹ پہ آپ جو رائٹ سائٹ پہ آپ کو اوپر شیٹرنگ کا کام دیکھ رہا ہے باہر سے بھی آپ دیکھ لیں پرانی ویڈیو کی کلپ سے آپ کے ساتھ پیچر شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بعد آگے بھی آپ کو یہ پلرز دکھ رہے ہوں گے صرف شیٹرنگ کا کام سٹارٹ تھا وہ بھی نہیں ہوا تھا اور اب آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ آگے تک پلرز کو اوپر پہنچا دیا گیا اور اندر سے بھی پلرز لگا دیا گیا اندر سے ہاف ہاف ہوئے تھے یہ پلرز اور اب آپ کو اندر سے بھی دکھ رہا ہوگا کہ یہ پلرز کے لیے شیٹرنگ کا کام ہو گیا باہر سے بھی اوپر تک سیکنڈ سٹینڈ کے لیے اب پلرز کو پہنچایا جا رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید کے بعد اقریباً دو سے تین دن کام ہوا ہے اور اس کی اپ ڈیٹ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ باقی میرا مقصد یہ تھا کہ میں جا کے پتہ لگا ہوں کہ کیا کام سٹارٹ ہوا ہے یا نہیں جو لیبرز ہیں وہ پھر سے آ چکے ہیں یا نہیں تو میں نے پتہ لگا لیا تھا کام شروع ہے اور اب آہستہ پھر اسی روٹین پر کام آ رہا ہے ویسے تو ہمارا پروسیجر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم تقریباً تین سے چار ہفتے ویٹ کریں پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ لیٹس اپ ڈیٹ شیئر کریں اور میں نے کافی دنوں سے کوئی ویڈیو بھی شیئر نہیں کی تھی تو اس بہانے سے سوچا میں ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا اور کام کا بھی پتہ لگوا لوں گا تو یہ جو مین پویلین کے رائیڈ سائٹ پہ جتنے بھی سٹینڈز ہیں ان کے لئے باہر سائٹ سے پیلرز کا کام ہو رہا تھا اور یہ شام کا ٹائم تھا اس وقت بھی مزدور لگے ہوئے تھے کام کر رہے تھے اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر جگہ سے میں انگلز دکھا سکوں باقی جب ہم اگلی اپ ڈیٹ شیئر کریں گے تو اس میں جو بھی کام ہوگا وہ میں آپ کو ایک ایک ہائیلائٹ کر کے بتاؤں گا اندر سے بھی میں نے یہ ویو کیپچر کیا ہے آپ دیکھ لیں یہ لیفٹ سائٹ کے سٹینڈ کا باہر سائٹ والا ویو ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دو سی تین دنوں میں اوپر پیلرز میں آپ فیلنگ کا کام دیکھ سکتے ہیں یہ ہوا ہے یہ پچھلی ویڈیو میں نہیں تھا اور میں نے مین پیلنگ کے اندر سے بھی کچھ چھوٹس لینے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو جو بڑی بڑی جگہیں وہ میں آپ کو پراپر دکھا سکوں تو یہ دیکھ لیں لیفٹ سائٹ کا سٹینڈ باہر سائٹ سے کچھ اس طرح سے لگتا ہے اس کے اوپر جب پراپر کلیڈنگ ہو جائے گی جیسے 3D سٹرکچر میں دکھایا گیا تو یہ بہت خوبصورت دیکھے گا تو آپ میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کے اند تک تاکہ آپ کوئی اپ ڈیٹ مس نہ کریں کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ کافی لوگ کی کوسٹن میں آنسر کر دیتا ہوں اور کچھ اپ ڈیٹس بھی دے دیتا ہوں لیکن آپ لوگ آدھی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یا مس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو کوسٹن ہوتے ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں تو یہ مین ٹویلین کے اندر کا ویو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ اتنا کام ہے نہیں بس اوپر سیلنگ وغیرہ اور لائٹس لگنا باقی ہیں الیکٹرسٹی کا کام باقی ہوا ہوا ہے میں لائف اپ ڈیٹس بھی دوں گا سٹیڈیم سے آپ کو تو اس میں بھی آپ کو کچھ چیزیں کلیر کروں گا اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور ساتھ میں کچھ لوگوں نے یہ کوئسٹن بھی پوچھا تھا کہ کیا ہیات آباد کے سٹیڈیم میں اب کام شروع ہوا ہے یا نہیں کیونکہ اکارڈنگ ٹو کے پی کی گورنمنٹ نے بتایا تھا کہ پی ایس ایل سکس کے میچز جو پشاور نے ہوسٹ کرنے وہ ہیات آباد کے سٹیڈیم میں ہوسٹ ہوں گے تو فیلحال وہاں پہ ابھی کام شروع نہیں ہوا جیسی ہوگا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کر دوں گا مس نہیں ہوگی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور ایک اور کمنٹ جو آپ لوگوں کا بہت زیادہ آ رہا تھا پنڈیگر کی سٹیڈیم کے بارے میں تو کوشش کروں گا کہ اس کی بھی اپ ڈیٹ جل سے جل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں باقی ابھی اس ویڈیو سے کام کو جج نہ کیجئے گا کیونکہ عید سے پہلے کام سٹاپ تھا اور اس کے بعد اب یہ پھر سے کام شروع ہوا ہے تو یہ صرف آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں سٹیڈیم کا کافی دن ہو گئے تھے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ سٹیڈیم دکھا دیں سٹیڈیم دکھا دیں تو لے جی دیکھ لیں اور اچھا پوائنٹ یہ ہوا ہے کہ جب میں وہاں پہ گیا تو دو تین دن پہلے ہی یہاں پہ کام شروع ہو گیا تھا تو یہ بھی میں نے سوچھا آپ کو دکھا دوں میں آپ کو لائیو ابھی جو اپ ڈیٹس دوں گا سٹیڈیم سے اس میں بھی آپ کو دکھا دوں گا کہ شام کے ٹائم بھی کام ہو رہا تھا تو کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کام کے دوران کیوں ویڈیو نہیں بناتے مزدور دکھائیں کہ کام پہ کام ہو رہا ہے تو بھئی دسٹریکشن میں نہیں کرنا چاہتا کام ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے جو اپ ڈیٹس آپ کو میں دکھاتا ہوں تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے تو اب آ جاتے ہیں لائیو اب ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سٹیڈیم سے تاکہ آپ لوگ کو یکین بھی آ جائیں آئیے ہمارے ساتھ یہ بالکل لاسٹ فلور ہے اور کام چل رہا ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً سات بجے تک کام ہوتا رہتا ہے اب مزدور بھی ایکسٹرہ بنگوا دیے گئے ہیں اور کام بھی زیادہ کر دیا ہے یہ آپ آپ کلائڈنگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو نزدیک سے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں اس کو پھر ساف کیا جائے گا ایسے اوپر سے ایک لائن بلو کلر کی ہے اور پھر باکی سائری گری کلر کی ہیں تو بڑا فٹ لوگ آنے والا ہے اس پورے پویلین کا جو نیا بنا ہے یہ پویلین کا لاسٹ فلور ہے اوپر سے بھی میچ کا نظارہ بڑے مزکا ہوگا میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں اور کام دیکھیں ابھی بھی چل رہا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ دکھائیں کام کہا ہوں رہا ہے تو آج میں آپ کو لائف دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی کام ہو رہا ہے سامنے جو بجری وغیرہ وہ تیار ہو رہی ہے شیٹرنگ کا کام وہاں پہ ہو گیا سارا یہ عید کے تقریباً چوتھے یا پانچوے دن پھر سے سارے مزدور جوائے سے آگے ہیں اور اب پھر سے کام شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے میری مصروفیات زیادہ تھی اس وجہ سے میں اپ ڈیٹ نہیں دے پا رہا تھا لیکن انشاءاللہ پھر سے بیک ٹو بیک ویڈیو زائے کریں گی اور اب رائیٹ سائیڈ پہ مین پویلنگ کے رائیٹ سائیڈ پہ کافی کام ہو رہا ہے اس جگہ کو پکڑا ہوئے لیفٹ سائیڈ پہ آلماسٹ ہو گیا ہے اور رائیٹ سائیڈ پہ کام زیادہ کر دیا ہے میں سٹارٹ میں آپ کو ہائیلائٹ کر کے بھی دکھا دوں گا اپ ڈیٹس جو میری ویڈیو کا پروسیجر ہوتا ہے اور ڈیٹیل میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ مین پویلنگ کی رائیٹ سائیڈ کا سٹائیڈ جس کے لئے اوپر جو ڈبل سٹائیڈ ڈالے گا اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر تین لرزاد نظر آ رہے ہوئی تو قریباً تین دن میں اس کا کام ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ اس سائیڈ والا سٹائیڈ جہا بس یہ ریڈی ہے کافی تیزی سے اب کام ہو رہا ہے ٹیٹی وجہ سے رکا ہوئے تھا سارے لیبرز جہاں وہ کہے ہوئے تھے گھروں کو قربانی کی قربانی کرنی تھی تو اب پھر سے انشاءاللہ اپ ڈیٹس آئے کریں گے آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اکثر میں دیکھتا ہوں ویڈیو کو آپ لائک نہیں کر دیں اور کافی لوگ ایسے جو صرف ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور لائک نہیں کرتے نہ چینل کو سبسکرائب کرتے اسی طرح نکل جاتے ہیں ویڈیو دیکھ کے اپنا مطلب پورا ہوا نکل جاتے ہیں تو بھئی ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بلائک ان کو بھی دبا لیں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں آپ کے لئے بیک تو بیک ویڈیوز بناوں آپ لوگ ویڈیو نہیں لائک کرتے تو مجھے موٹیویشن نہیں ملتی پھر میں ویڈیو بھی نہیں بناتا دل بھر جاتا ہے جب آپ سپورٹ کرتے ہیں تو میں اس طرح بیک تو بیک ویڈیوز بناتا ہوں دیکھیں یہ لاسٹ فلور پہ بھی ٹائل لگ چکا ہے کو دکھ رہا ہوگا اور یہاں پہ بھی الویٹر کے سسٹم ہے اور یہ سامنے جو ہے یہ وہ پرانا بولین تھا جو اب میڈیا باکس ہوگا بیچ میں نیا پولین اور اس نیا پولین کے بلکل رائٹ سائٹ پہ جو ہے اس جگہ کو بھی سٹرکچر کے مطابق برائیں جائے گا تو پھر لوگ فٹ آ جائے گا میں وہ والا سٹینڈ آپ کو نزدیک سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آئیے بارے ساتھ یہ کلائیڈگ ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیچے بلو کلر ٹاپ پہ ایک لینڈ بلو کلر کی ہوگی اور اس سے لیچے پھر گری کلر کی کلائیڈگ ہوگی تو اس کا لگ خوبصورت ہوگا پھر دیکھیں ابھی بھی کام ہو رہا ہے شام ہونے والی ہے لیکن کام چل رہا ہے ماشاءاللہ سے KPK کی گورنمنٹ نے اس چیز کو سیریس لیا ہے اس بار نہیں سہی میکس بار لیکن اچھی طرح سے بنے ابھی بھی کام چل رہا ہے ماشاءاللہ سے تو بھئی میں کئی گیا نہیں ہوں ماشاءاللہ اپ ڈیٹس آتی رہیں گی اور آپ ویڈیو کو لائک کرتے رہیں یہ مین پویلین کا تھرڈ فلور ہے ابھی اندر یہاں پہ الیکٹرسٹی کی طاریوں وغیرہ لگ چکے ہیں لیکن لائٹنگ رہتی ہے لائٹنگ وغیرہ لگنے ہیں تو پھر صحیح لوگ آئے گا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اندر سے میں کافی بار آپ کو دکھا چکا ہوں لیکن کام تھوڑا اور اپ ڈیٹ ہوگا تو میں آپ کو پھر سے دکھاؤں گا انشاءاللہ تو کام ہو رہے دیکھیں شام کو بھی کام چل رہے یہ سیکنڈ فلور ہے سوری فرسٹ فلور اور اس سے نیچے پھر گراؤن فلور ہے یہ فرسٹ فلور ہے اوپر جو تھا وہ سیکنڈ تھا اور اس سے اوپر لاسٹ تھرڈ فلور تھا دیکھیں یہاں سے بڑا خوبصورت نظار ہے ڈائل لگت گئے اور یہ گراؤن فلور ہے تو اندر سے بھی میں نے آپ کو پھولیاں دکھا دیئے چلیے پھر کبھی ڈیٹیل میں دکھاؤں گا تو بس یار آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی کوئی قیسٹن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے دوسرے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ آکے فالو کر لیں وہاں پہ بھی میسج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ پوچٹس کے حوالے سے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں وہ میں اپنی لیٹس ٹویڈیوز میں بتا دیتا ہوں تو آپ نئی ویڈیوز کے ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیے تاکہ آپ کے میند میں کوئی کنفیجن نہ رہی اور ویڈیو پہ لائک کمنٹ کرنا نہ بولیں جب آپ ویڈیو لائک کر دیتے ہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو جل سے جل بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور ہاں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو آج اصونا سے welcome to all of you میں نے پاکستان اور انڈیا کے کرکسٹریڈیمز کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ کنٹریز کے سٹریڈیمز پر بھی ویڈیوز بنائی ہیں تو آپ چینل کا ویڈیوز ضرور کیجئے گا ام شور آپ کو کونٹنٹ پسند آئے گا اور ویڈیو کے آخر میں ایک ہی میسیج Always spread love peace and unity ہماری دونر چینلز کو سبسکرائب کرلیں دوسری چینل پر بھی میں انٹرسٹنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو یا اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا دشریو بھوئی حامد سانگ آف take care اللہ حافظ